اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیٹی کے بارے میں اگر آپ کو سنگل نیوز دیکھنے آئے ہیں تو بھئی ڈسکرپشن میں ٹیم مینچن ہے وہاں سے جا کر آپ اپنی فیوریٹ نیوز دیکھ سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر پوری ویڈیو بھی دیکھنے ہیں تو دیکھ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے اور چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دینا ہے تو ہی پوپ سین میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ساگا میوزک ورسز کیڈیو کے بارے میں تو بھئی ان کی پچھلی ساری کانٹرو ورسز میں نے اپنی ویڈیو میں کور کی ہے کہ کیا سین ان کے بیچ ہوا تھا تو ریسنڈی ساگا میوزک نے پھر سے بھوی میاں کا سانگ کنگڈام کا ایک سیکنڈ ٹیزر اپنے انسٹا پہ ریلیس کیا جس کے بارے میں انتاتے ہوئے کہ سیکنڈ ٹیزر اپ کینگڈام فور یو آل بھوی میاں اور ساتھ میں انہوں نے بھوی میاں پا جی کو ٹیگ بھی کیا سو ان کا معنی یہ تھا کہ شاید اس چیز کو لے کر دیپ ہوپ کنگ جو ہے وہ ساری باتیں بھول جائیں گے انس کو شیئر کریں گے اس کو ہائپ وغیرہ دیں گے بٹ ایسا بلکل نہیں ہوا اس کے الٹ ہوا اور اس پہ ریا کرتے ہیں پھر ہی پوپ کنگ یعنی کہ جے ہن نے ریا کرتے ہوئے کہا کہ تو بسکلی پوپ کنگ یعنی کہ یہ ہن نے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ پوپ شیئر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس چیز کو شیئر نہیں کریں گے اس کو ہائپ وغیرہ دیں گے آپ کے پاس نو دن رہ گئے ہیں بھئی بھوی میاں کو فری کر دو تو آپ کے سارے سین کے بارے میں کیا اپنین ہیں لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ٹو ایس کے بارے میں تو ریسنلی ٹو ایس نے بھی اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے فردین پوریشی اور کلر مارک کے ساتھ ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں سو لیٹسی یہ سونگ کب تک آتا ہے ویڈیو سونگ ہونے والے ہیں لیٹسی کب تک آتا ہے بات مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ ایت کے بات آئے گا سو یا اس سونگ سے بھی لیٹسی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کی طرف آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ڈی جے خالد کے بارے میں تو خالد نے سنلی اپنی ایلبم سٹارٹ کی ہے مطلب کہ ریلیس کی ہے اس کے سونگ وغیرہ کے نام سب کس ریلیس کر دیا جن میں ان کے ساتھ کافی بڑے آرٹیس جو ہے کلائبریشن میں ہیں تو اسی پوز کو شیئر کرتے ہیں ایک بندہ نے کہا کہ پروڈیوز بائی اللہ اوکے سو اسی پر ریائے کرتے ہوئے گروہ لاہوری بھی کہے ایون شیطان کنفیوزد سو آپ لوگ دی جے خالد کو بس لی جانتے ہی ہوں گے سو آپ کے اس بارے میں کیا اپنی 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 سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے شاری اختر کے بارے میں تو شاری اختر نے بھی اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کوئنے رکھا تھا اور اس کوئنے میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا سولو کا بار ہے تو اس پر ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایر پہ اور اسے ایک اور کوشن بھی یہ کیا گیا کہ میرے کو شاری پلس عمر انجم چاہیے بس تو اسی پر یہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمر انجم کو ٹیک کر کے کہ ڈریلنگ سو یعنی کہ ان کا سونگ جلدی آنے والا ہے بٹ اسی چیز کو شیئر کرتے ہیں عمر انجم کہے کی سب کے ساتھ کلاب کریں گے آئیے بینگرز ہوں گے وہ ٹریکس سو یعنی کہ ان کے کلابریشن آئے گی بٹ سڈنلی نہیں آئے گی ظاہر ہے پری پلانڈ ہوگی اور بینگر ٹائپ کا کوئی سونگ ہوگا ڈینی عمر انجم جو ہے ان کے ساتھ کلاب کر کے اس کو ریلیس کریں گے تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے جوکے کے بارے میں تو ریسلڈی جوکے نے ایک ٹویٹ شیئے گئی جس میں انہوں نے کہا جس پہ نبیل اکبر بھی ریاک کرتے ہوئے کہ آپ نہیں فلفلنگ آپ فلفلنگ آرٹس آبیسلی بات ہے کہ جوکے بیٹس وغیرہ بناتے ہیں ان سب کے لئے ان کی بھی ڈرمز کمپلیٹ ہوتی ہے بکوز وہ اس بیٹ پہ جب آتے ہیں تو ایک الگ سائی ٹاپ کی وائب آتی ہے تو اسی بات کو ریاک کرتے ہوئے پھر نبیل اکبر نے یہ کہا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں پھر تلہا یونس کے بارے میں تو تلہا یونس نے بھی ریسلڈی ایک ٹویٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا It's not easy being the only musician in your whole family You got to inspire yourself to keep going and اس پہ ریاک کرتے ہوئے جوکے بھی کہے کہ facts obviously یار اگر آپ اپنی فیملی میں کہلی musician ہے کوئی بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں تو آپ کو خود ہی اپنے آپ کو انسپائر کر کے اس کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے which is true اور ایک اور ٹویٹ بھی تلہا یونس شیئر کے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں بوزدر لگی کافی امیدیں مجھ سے کہتے ہیں مجرم پر بنایا بھی تمہیں نے خود سے اور اس کے بعد انہیں نبیل اکبر کو سل دینا لاش کو اور اس پہ جوکے بھی دل والا ریاکٹ پھر کیے تو پڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے کھاکی کے بارے میں تو ریسنڈی لکھاکی بھی اپنی انسٹا پر لائف سٹریم رکھے تھے اور وہ اپنے اپکامنگ سونگ کے ساتھ لائف سٹریم چلا رہے تھے تو میں آپ کو ان کی سٹوری دکھا تو بسکلی ان کا ایک ٹریک آنے والا ہے جہاں مجھے لگتا کہ سیوچ کے لئے پھر سے کوئی ہیوی ٹائپ کے بارز آ رہے ہیں تو آپ ان کا ٹریک سن کر مجھے بتا دینا کہ کیا واقعی ایسا سین ہونے والا ہے یا نہیں لیٹ می نو ان دی کومنٹ سکچن بیفور وی سٹارٹ آپ ان کے پہلے لائف سٹریم کا چھوڑا سا پارٹ دیکھ لیں تک می چھوڑے آپ ان کے پھر سے کوئی جدوری تک میسے ہمارے پھر سکتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ڈکی بھائی کے بارے میں تو ریسر نے ڈکی بھائی بھی ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی ٹویٹر کاؤنٹ سے یہ کہے کہ آئی کانٹ سلیپ پروپرلی ہیم ناٹ سلیپٹ ان فور دیز ہاو ایم آئی ایون آلائیو سو ڈکی بھائی کافی بیزی آئی تنگ لازر آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے یوٹیوب جو مین چینل اس کے لئے بھی ویڈیو تیار کرنے میں مصروف ہے اپنے گیمنگ چینل پر سو ڈیٹس وائی وہ زیادہ سو نہیں پا رہے بٹ ویشو آل تا بیسٹ کیونکہ ڈکی بھائی کا کام تو اب سب کو پتہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہمزہ اکتر کے بارے میں تو ریسنڈی امزہ ستر بھی ایک ویڈ شیئر کے جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے روزے کی شروعات میں نے ٹک ٹاکس بنا کے کی ہے مانا پڑے گا بہت مزہ آتا ہے ٹک ٹاک بنانے میں اور دن فیرونرز یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ کسی اور کے یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے بنائی ہے بہت جلد آئے گی ویڈیو سو یہاں کب تک ان کی ویڈیو بھی آئے گی لیٹس سی جیسے اس لیٹ کئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کے طرف آپ کو میں بتا دوں گا سو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں سپینش لافنگ آئے کے بارے میں تو گائز آپ تو کافی سارے لوگ اس کو جانتے ہی ہوں گے اور اس بندے کے آپ نے کہیں نہ کہیں میم میں دیکھے ہی ہوں گے تو اگر آپ میمہ رہے تو اس بندے کو آپ آبیسلی جانتے ہوں گے تو بیسکلی ان کا نام ہے جون جویا بورجا بہت ڈیفکرٹ سا نام ہے بٹ میں نے شاید غلط بھی پرونانس کر دیا یعنی بٹ آپ پڑھ کے خود ہی بتگا دینا تو ریسلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات پا چکے ہیں تو اسی چیز کو بی بی سی نیوز ورلڈ نے بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ من بیہنڈ سپینش لافنگ آئے میم کومیڈین جون جویا بورجا ڈائز ایج 65 تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آمیر لیاقت ورسز فہد مصطفیٰ کے بارے میں تو ریسلی فہد مصطفیٰ نے ایک پکچر شیئر کی ہے میں ان کے ساتھ ایک پکچر شیئر کی ہے انہوں نے ان بیک گرانڈ پر آمیر لیاقت کا کوئی شو چل رہا ہے جس چیز کو ریا کرتے ہو آمیر لیاقت نے سکرین شوڑ لے کر بقاعدہ تیر کا نشان دے کر نیچے کیپشن میں ماشاءاللہ لگا کر شیئر کیا کیونکہ آپ لوگوں پتا ہے کہ ان کے بیچ کانٹروورسی ٹائپ کی چل رہی ہے کافی ٹائم سے کانٹروورسی کا اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھ سے پھر پوچھ لینا اگر پتا ہے تو بس یہ چیز دیکھ کر تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی آمیر لیاقت کیا شو کران چاہ رہے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں جازب سمول کے بارے میں توری سرڈی میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جازب بھائی اپنے سیکنڈ چینل بنا چاہ رہے ہیں تو فائنلی انہیں نے اپنا سیکنڈ چینل بنا لیا چینل کا لیم ہے اٹس جازب اور اسی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اپنی انسٹا پہ بھی شیئر کیا تو اگر آپ نے ان کے چینل سبسکرائب کرنا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکپشن میں ڈال دوں گا اور اس کے بارے میں جازب بھائی کیا کہے آپ ان کے ویڈیو دیکھ لیں ایک نیا چینل میں نے فائنلی منا لیا کافی نیمز تھے جو کہ میں سمجھ نہیں آ رہے تھے کیا نام رکھوں کیا نام نہیں رکھوں تو فائنلی میں نے رکھ لیا اٹس جازب سمپل ایزی سب کے دماغ میں ہاں بھی جائے گا تو سوائپ اپ کرو جا کے سبسکرائب کرو اور جب تک اس پہ تھاؤزن سبسکرائبر نہیں ہوں گے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا تو تھاؤزن سبسکرائبر ہوں گے تو اپلوڈ ہوگی ابھی تمہوں کے اوپر کب کرواو کس کو بھیجو کتنے دوستوں کو بھیجو سبسکرائب کرنے کے لیے لیکن سوائپ اپ کرو جا کے سبسکرائب کرو اگر آپ لوگ فیس بک کے اوپر یہ سٹوری دیکھ رہے ہو تو میرے بائیو میں جا کے یا اب آؤٹ ٹیب میں جا کے وہاں پہ میں نے سیکنڈ چینل لنک لکھا ہوا اس پہ کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں اور انسٹا کے بائیو پہ بھی جا کے آپ سوائپ اپ کر کے جو بھی کر کے پیک سکتے ہیں اور یا اس گائز آج کے لیے بس اتنا ہی میشہ کی طرح امید ہی کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں برا لگا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کچھ گالی کلوچ رمضان ہے بھی گالی کلوچ نہیں کرنی باقی کومنٹس میں اپنا اپنیان ضرور شیئر کر سکتے ہیں میں بہت چیز نوٹس کرتا ہوں میں سب کو سلام کرتا ہوں کیا آپ لوگ میرے سلام کا جواب دیتے ہو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کرتے ہو تو یس اور نو کومنٹس میں لکھ دینا یہ سی چیز کومنٹ کروں گا دیکھتے ہیں کون کون سلام کا ریپلائے کرتا ہے میرے اور اگر چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اسی طرح کے ٹوپی ڈرامے اگر جاننا چاہتے ہو تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں اسی طرح یوٹیوب اور دوسری سوشل میڈا پلاتفرم سٹیٹڈ آپ کو لیٹ ٹیسٹ اور مزے کی نیوز لا کے دیتا ہوں مجھے لگتی ہے مزے کی باقی آپ لوگ کیسے لگتی ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گائز خیال لکھنا اپنا ٹی دی نیکس ویڈیو سب کو میرا سلام ڈیر سارا پیار اللہ حافظ بابائے